بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جشنِ ازادی کے مبارک موقع پر میں اپنے تمام مہمانوں کو یہاں تشریف لانے پر ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں خصوصا ہمارے علاقہ کی آن ہوں ہمارے علاقہ کی شان ہوں چودری محمد برجیس طاہر صاحب جو کہ اہل یعنی حلقہ انہیں ایک سو پینتیس کے دلوں کی دھڑکن ہے ان کو اور ان کے ساتھ آنے والے مشیرِ اعلیٰ وزیرِ اعلیٰ پنجاب جناب رانہ محمد عرشد صاحب کو جناب میاں عجاز حسین بھٹی صاحب کو اور اس محفل میں آنے والے اپنے تمام مہمانوں کو پندال میں بیٹھے ہوئے ہر فرد کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج چودہ آگست پاکستان کے لیے اور اہل یعنی پاکستان کے لیے جومِ ازادی کا دن ہے بہت بڑی خوشی کا دن ہے ولولے کا دن ہے جوش کا دن ہے اور زندہ قومیں اپنے دنوں کو جوش اور جذبے سے ہی بناتی ہیں میں آپ سب کو یومِ ازادی کی مبارک بات دیتا ہوں اور میں چودری صاحب کا انتہائی مشہور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے میں ایک بات آپ سب لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام سے پہلے اسی جگہ پر چند اتان فراموش لوگ اکٹے ہوئے وہ لوگ جنہیں عوام نے ٹھکرا دیا ہے روندہ درگاہ لوگ جو اپنے اپنی زیٹیں ہار کر بھی جنہیں شرم نہیں آتی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے موثن کے بدخوئی کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بھی لانت ڈالی ہے یہاں پر ایک ایسا شخص کی آیا جس کی اپنی سیٹ چودھری ساتھ کی جوتیوں کی مرہنے منت ہے وہ لوگ یہاں آ کر پڑے پڑے جھوٹے دعوے کرتے رہے کہ ہم علاقے کی ترقی کے لیے یہ کام کریں گے علاقے کی ترقی کے لیے وہ کام کریں گے لیکن آج تک ثابت کریں کہ کسی ایک نے بھی چودھری صاحب کے علاوہ کوئی خان کا ڈوگڑا کی ترقی کے لیے خواتر خوات کام کیا ہو ایم پی ازار آپ کی تو ایک لگائی ہوئی اینڈ بھی ہمیں رجب نہیں آتی آپ ہیں کہ خان کا ڈوگڑا میں جو بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کا جھوٹا کریٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اہلیان خان کا ڈوگڑا جانتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ اپنا مجمع پاہر سے لے کر آئے خان کا ڈوگڑا کے عوام ان لوگوں کو مسترد کر چکے ہیں مجمع پاہر سے لیے